بلدی اعظمہ کا اجلاس اوپوزیشن اور حکومتی ارکام کے درمیان جھر پہ شو شرابہ ڈیپیٹی میئر میاں تارک یونین کاؤنسلز کی اس کی میں روکنے پر برہم لولی لنگڈی سرکار لاہور کو سزا دے رہی ہے میاں تارک ڈسٹریٹ میمبر چوتری ڈیاز ایڈوکیٹ کی شیلٹر ہارمز اور انجیوز کے کردار پر قراردات حمزہ شہباز کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا مطالبہ جالی ارازی سکینڈل ملزمان کی ادم گرفتاری پر ہائی کورٹ برہم معاملہ مدعی کا نہیں عدالتوں کے ساتھ فروٹ ہوا ہے آپ لوگوں نے عدالتی فیصلوں کو مزاق بنا رکھا ہے جسٹس علی اقوی قریشی کا انچارٹ انویسٹیگیشن سے مقالمہ دو ملزمان انتقال کر گئے ساتھ تحال گرفتار نہیں ہوئے محلت دی جائی انچارٹ انویسٹیگیشن متعدد چھاپے مارے مگر ملزم گرفتار نہیں ہوئے پولیس آپ نے گھر بیٹھ کر ہی چھاپے مارے ہوں گے جسٹس علی اقوی قریشی کلتاک ملزمان کو ہر صورت گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا ارازی کی تصدیق مہینوں کا کام اب منٹوں میں سنگل کلک پر ارازی کی جانس پر تاک مکمل ایل جی ای ون وینڈو سیل پر پنجاب لینڈ ریکارڈ ایتھارٹی کے کاؤنٹر کا افتتہ ہو گیا ڈی جی آمینہ امران نے فی تاکا تھا ون وینڈو آپریشن سے زیر ایلتواد رخواستوں میں کمی ہوگی آمینہ امران بڑے ٹیکس دہندگان ایف بی آر کے گھیرے میں آگئے سولہ بڑے دہندگان کی تفصیلات کے لیے نادرہ کو خط لکھ دیا گیا ملک بھر میں بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات کی طلب گزرستہ دور حکومت میں نادرہ نے ٹیکس پیرز کی تفصیلات فراہم کرنے سے انکار کیا تھا قاتل دور سے زندگی کی دور کٹنے کا خدشہ بسند منانے کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج ایڈوکیٹ سبدر شاہین پیرزادہ کی ہائی کورٹ میں درخواست دور پھرنے سے قیمتی جانوں کا زیاء اور اربوں روپے کا لقصان ہوا بسند کی اجازت دینے کا حکومتی اقدام کل ادم قرار دینے کی استعدہ بسند منانے کا حکومتی فیصلہ خیر دانشمندانہ ہے نولی کی رکھنے سملی ہی نہ پرویسپٹ کی پنجاب اسملی لے قرارداد حکومت سے بسند منانے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا سرویس ٹیشنز کے بعد گھروں میں بھی پائپ سے گاڑی دھونے پر پابندی آئیت کر دی گئی عدال کی احکامات پر واسا نے نیا حکم نامہ جاری کر دیا انفورسمنٹ ممکن کے لیے واسا کا وارچر پولیس فورس بنانے کا فیصلہ پہلے مرلے میں وارننگ دوسرے مرلے میں چالان ہوں گے آرڈیز لائن ٹرین منصوبے کے ٹھیک اداروں کو ادائی کے لیے جسٹس ریٹائر اقبال حمید الرحمان سالیس مقرر سپریم کورٹ نے میگا پروڈیکٹ سے متعلق اسخد نوٹس کیس کا اگوری حکم جاری کر دیا عدالتی احکامات پر عمل درامت نہ کرنے پر سیکیٹری ٹرانسپورٹ پر اسارے برہمی تمام فریکین کو سالیس کے روبرو پیش ہونے کا حکم بھارتی فوشکار رہتے کشمیریوں پر طاقت کا اندھا دھونڈ استعمال شرمناک ہے بے گناہ افراد پر چلنے والی گولی خیطے کو ام سے دھون لے جا رہی ہے سی پیک پاکستانی معیشت کے لیے لانچنگ پیٹ ہے صدر آزاد کشمیر سردان مسدود خان کالاہور گیریزن یونیورسٹی میں کانفیس سے خطاب موسیقی